ہمیوپیتھا کیا کردار ادا کرتی ہے؟ ہمیں بیماری اور ذہنی کیفیت کا چولی دامن کا ساتھ ہے ذہنی بیماریوں کے وجہ سے جسمانی بیماریوں پیدا ہوتی ہیں اور جسمانی بیماریوں کی وجہ سے ذہنی بیماریوں پیدا ہوتی ہیں اور ہمیوپیتھی دونوں کو بیق وقت ڈیل کرتی ہے اور ان کا علاج کرتی ہے اس میں چڑچڑاپن اور غصہ بلکہ میں یہاں بھی مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا غصے سے میرے پاس ایک پیشنٹ آیا تو وہ میں اکثر پوچھا کرتا ہوں پیشنٹ کو کیونکہ ہمارے ذہنی کیفیت کی علامات لینے ہمیں لازمی ہیں تو میں نے اسے پوچھا تمہیں غصہ کتنا آتا ہے کہتا ہے وہ تھا ایک مولوی ساتھ تھے تو مدرسے میں بڑھاتے تھے تو کہنے لگا کہ مجھے تو بہت شدید غصہ آتا ہے میں نے کہا پھر تو بچوں کو بہت کمبختی آتی ہوگی کہتا ہے یہ بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے تو میں نے کہا بات سنو یہ بچوں پر ظلم نہ کیا کرو تو لیکن میں تمہیں دعائی دیتا ہوں تمہارا غصہ کنٹرول ہو جائے گا تو کہنے لگا ٹھیک ہے تو میں نے اس کو میڈیسن دی اس کا غصہ کنٹرول ہو گیا تو یہ ہومیوپیتی جو ہے یہ ذہنی بیماریاں جو ہیں ان کے اندر اور ہسٹریہ میں بڑا کام کرتی ہے اس کے علاوہ وہ ریلیٹڈ ہے ذہن کے ساتھ بھی اچھا غم جو ہے وہ انسانی جسم پر بہت زیادہ سرنداز ہوتا ہے وہ میرے پاس جڑاں والے میں جب میں وہ ٹی ایچ کیوں میں تھا جڑاں والے میں تو ایک آئی میرے پاس میرا خیال ہے کہ وہ پچاس سال کی ایج کی عورت تھی تو اس نے مجھے کہا کہ میرا پیٹ کا درد نہیں جاتا میں نے مجھے سالہ سال ہو گئے ہیں علاج کرواتے ہوگے لیکن پیٹ کا درد نہیں جاتا وہ میں نے اس کو میڈیسن دی دو تین دفعہ میڈیسن دی اس کو آرام نہ آیا تو وہ میں بیٹھے بیٹھے نہ ہوں اس نے میرے صاحب نے اس طرح کیا تو یہ میں نے اسے کہا تمہیں کوئی غم ہے اس نے کہا کہ جو مجھے غم ہے نا وہ شاید آپ نے کبھی سنا بھی نہ ہو میں نے کہا کیسے کہتے ہیں وہ میرے ساتھ ایک واقعہ دو دفعہ ہو چکا میں نے کہا وہ کیا واقعہ ہوگا کہنے لگے کہ میرا خامد جب تھا میری جب شادی ہو گئی تو میرا ایک بیٹا تھا اس وقت میری گود میں تو میرا خامد گیا وہ تھا بازار وہاں لڑائی ہو گئی وہ چھڑانے لگ گیا تو وہ اس کو چاکو لگا وہ مر گیا تو کہنے لگی کہ وہ میں نے وہ بچہ پالا بچہ پالا بچہ پال کے وہ جوان ہو گیا آپ یہ دیکھیں کہ ایک واقعہ میرے ساتھ دو دفعہ پیش آیا کہ میرا بچہ بازار گیا وہاں پہ لڑائی اور اسی گولی چل رہی تو اس کو گولی لگی وہ مر گیا کہنے لگے اس وقت سے میرا یہ پیٹ در ٹھیک نہیں ہوا اور یہ ایسے ہے جیسے ایک کہانی ہے یا ایک جیسے میں کوئی شاید کہانی سنا رہا ہوں لیکن یہ اس نے مجھے بتایا کہ میرے ساتھ میری زندگی کا یہ سچا واقعہ ہے تو ہماری میڈیسن ہے اگنیشیا اس کی ون ایم کی ایک ڈوز نے اس کو ٹھیک کر دیا کیوں وہ غم کے اثرات جو جسم پہ ہوتے ہیں اس میں پیٹ درد بھی شامل ہے کوئی بھی جسم میں غم کے اثرات کی وجہ سے بیماری ہو اس میں اگنیشیا ہماری بہت بڑی میڈیسن ہے وہ اسے ایک میڈیسن جانی اب یہ غم جو ہے یہ ہمارے جسم پہ اثر انداز ہوتا ہے ہمارے میدے پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے تو اسی طرح بہت زیادہ بڑا ہوا جوش اس کو یہ نارمل کرتی ہے ہماری میڈیسن یا جنون ہے اس کو ٹھیک کرتی ہے ہزیان ہے اس کو ٹھیک کرتی ہے یعنی ذینی علامات جو ہیں اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے ہمی پہتی میں اور یہ ذینی علامات پہ میڈیسن جو سلیکٹ ہوتی ہے وہ جسمانی علامات کو بھی ٹھیک کرتی ہے موسیقی